یہ تقویر ہے تو بغیر دودھ کے پی لیں چاہے تو جناب چاہے تو بڑی مزدار چاہے تو پینی چاہیے بس وہ جندگی میں مزہ ہی نہیں رہا چاہے نگر اندر چاہے کو سمکر کہتے ہیں یہ جسیں چگریٹیں بھی اس کے سندگی میں مزہ نہیں ہے کہنا تو یہ تو اپنا اپنے ہے کہ بھئی ایسے ہی ہے بچتا کوئی بھی نہیں ہے لیکن اپنے اپنے مرنے کے سٹائل ہے نا کہ مطلب ایک بندہ جو نا ایک کہتے ہیں ایک مرنے ایک بندہ کہتے ہیں اچانک مر جائے ایک بندہ کہتے ہیں ایک بندہ سے سکتے ہیں کہ مرے اب چوئیس اس یورز کہ آپ کیسے جناب جانا یہ بھی ایک لوگوں کی پرسیپشن ہے لوگوں کی ذہن ہے آپ کس کو کیسے چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ آپ کا پہلا سب سے پہلا ہمارے سوفٹوئر میں سب سے پہلا جو مارڈل ہے لائف سائیکل کا وہ یہ ہے واتر فال مارڈل جس کو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ نے اپنے بی ایس میں بھی ضرور پڑھا بھی ہوگا پڑھایا بھی ہوگا باقی چیزیں بھی دیکھی ہوں گے یہ واتر فال مارڈل ہماری جانا ہمیشہ سے کبھی بھی جان نہیں چھوڑتا یہ ہمارا واتر فال مارڈل ہے اب اس کو واتر فال کیوں کہتے ہیں یہ تو آپ ساروں کو پتہ ہی ہے کیونکہ اس کا شیپ ایسا ہے کہ اس کے ہر فیز کے بعد دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جیسے ایک پہلا فیز ختم ہوتا ہے اور دوسرا فیز تب اس کا شروع ہوتا ہے یہ سب سے پہلے تھا اور اس کے کچھ پروز کونس بھی تھے کہ اس میں پہلا جو سب سے پہلا مارڈل آیا تھا اس میں جو یہ والے یہ بیک والے ایروز ہیں یہ نہیں تھے اس میں صرف فورڈ تھا کہ جب یہاں پہ آپ کا فیز ختم ہو گیا پہلا والا گوئرمنٹ کے بعد تو آپ کا سیدھا دوسری اس والے فیز پہ آ جاتا تھا اور پھر اس کے بعد تیسرا اور چوتھا اور اس میں جو لوگوں نے پھر بات سی سوچی کہ جہاں پہ چینج آ جائے کہ اگر آپ کو ڈیزائن لیول پہ یا آپ کو ڈیویلپمنٹ لیول پہ کہیں پرابلم پتہ لگے کہ یہ پرابلم ہے تو اب آپ کیا کریں گے تو پھر وہ ہمارے پاس جو ہے ایسا کوئی آپشن نہیں تھا اور اس کے ہر فیز کے جو آپ کا تھا اس کے ہر فیز کے اوپر ہم نے جیسے کہا بات کی تھی کہ جب ہم ٹائم ڈائیگرام بناتے ہیں تو ہمارے پاس ہر اس کے اینڈ پہ ایک ڈیلیوریبل ہوتا ہے وہ ڈیلیوریبل کیا ہے وہ یہ ڈیلیوریبل ہیں آؤٹپوٹ یا اس کے ڈیلیوریبل کہ ہر سسٹم ریکوائرمنٹ کے بیس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایسارس ملتی ہے اس کے بعد آپ کی کوئی فنکشنل سپیسیفکیشن اور آپ کی ایکسپٹنس ٹیسٹ سپیسیفکیشن یہ آپ کے تین ڈیلیوریبل ہیں جو آپ کو اس والے فیز کے بعد آپ کو منڈیٹری ہیں دینے ہی دینے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ڈیٹیلز آتی ہیں یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے بعد یہاں پہ اب اگر آپ کنسٹکشن پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ پرگرام کوڈ اس کا ایک ڈیلیوریبل ہے جو یہ ایک مالسٹون ہم نے اس کے بعد رکھے ہوتے ہیں جو ہمیں اچیو کرنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا ٹائم ڈائیگرام جو ہے ساتھ اس کے ٹائمنگ حساب سے یہ ہمارے پاس ڈیلیوریبلز ہیں ہر فیز کے اب اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا اس کا کرٹیکل انیلیسز کیا کہ اس میں ہمارے پاس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں تو یہ ہمارے پاس سارے اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں کہ اس طرح سے جو میں نے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ آپ اس کو بیک سیٹ پر نجازتے یا اس کے بعد ہمارے پاس جو آیا تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ والا کہ اس کو کہتے ہیں ویڈ آئیٹریشن اور سم ٹائم اس کے نام آپ کچھ کچھ بکس میں اس کو پڑھیں گے ایسے کہتا ہے موڈیفائیڈ ووٹر فال موڈل اب موڈیفائیڈ ووٹر فال موڈل میں کیا تھا سمپل کہ اگر آپ کو ڈیزائن فیز میں یا کنسٹرکشن فیز میں کہیں پرولم رہتا ہے then وہٹیور کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو ہے اس فیز کے اوپر یا اس فیز کے اوپر جہاں بھی آپ جا کے اس کو چینج کرنا چاہیں تو you have the right to go back at that phase and try to modify whatever the modification is required تو اس کے بعد پھر آپ پھر سمپل اس کو موڈیفائیڈ ووٹر فال میں جو ہے وہ آپ کے پاس ایک لوپ مل گیا آپ کو ایک چیز مل گیا کہ آپ پچھلے فیز پہ جا کے اس کو دوبارہ سے کریکٹ کروا کے نئے ورزن کے ساتھ آپ دوبارہ اس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں یہ it was موڈیفائیڈ لیکن اس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہاں بھی بات آئی تو کسٹمر کے پاس یا کلائنٹ کے پاس کوئی ٹینجیبل آپ کے پاس اوٹپٹ نہیں تھا جس کو دیکھ کے آپ دکھا کے یہ بتا سکتے تھے کہ آپ کا پرادکٹ اس طرح کا ہوگا سو وہ جب اس طرح کا ہوگا تو وہ پھر یہ تھا تھا کہ everything everything was in black box کہ نہیں پتا کیا چیز سامنے آئے گی جب وہ بن کے سامنے آتی تھی تو تب وہ disaster بنتا تھا کہ اچھا اچھا وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار اب پھر لوگ کی یا تو وہ اس کو forcefully accept کر لیتے تھے یا پھر وہ اس کو withdraw کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سارے پیسز آیا کیونکہ وہ چیز اس طرح کی ہوتی نہیں تھی سو پھر وہ چیزیں جیسے ابھی میں ہم بات کر رہے تھے object oriented کی تو پھر چیزیں چینج ہونا شروع ہوئیں تیزیں چینج کیسے ہوئیں پہلے پتہ تو چلے کیسے کیا ہوگا جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ آپ سوسائیٹیز جو بن رہی ہیں ہاؤزنگ سوسائیٹیز وہ پر اس طرح ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہوگا تو آپ اس کو فیزیکل دیکھ کے آپ پسند کر رہے ہیں یہ ٹھیک اس طرح ہوگا میرے میرے حساب سے کمفرٹیبل ہے نہیں ہے وہ آپ چیزوں کو اپنے آنکھ سے ریال سینیاریوز میں دیکھ کے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ایسے ہوں گے سیم لائک سوفٹیر سسٹم کہ جب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہمارے پاس نہیں تھی کیونکہ ہم سوفٹیر کی ڈیفنیشن نہیں کرتے ہیں جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے تو پھر پھر ایسی پھر 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 سکرین ایسے ہوگی پہلے چیزیں ہوگی سیکنڈ ایسے ہوگی اس کو ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا ادھر سے آپ کی انفرمیشن آئے گی اس میں یہ والی انفرمیشن ہوگی ہمارے سکرین شورٹ کی بیس کے اوپر ہم پورا سسٹم ایک پرزنٹ کرتے ہیں پاور پوائنٹ کی پیزنٹیشن میں اس میں کچھ نہیں ہوتا سوائے سکرین ہوتی ہیں کہ یہاں پہ پہلی سکرین آئے گی اس میں آپ کو یوزر نیم آئی ڈی پاسفرٹ آئے گا آپ پاسفرٹ لکھیں گے پھر کلک کریں گے پھر یہ والی سکرین آ جائے گی پھر اس کے بعد یہ سارے منیوز آ جائیں گے آپ اس کو ڈیٹیل میں سکرین بنا بنا کے پورا سسٹم ڈسکرائب کرتے ہیں سو ڈیٹس کال پروٹو ٹائپ پروٹو ٹائپ مینز نون فنکشنل سسٹم کہ اس کے پیچھے کچھ چیزیں نہیں چال رہی ہوتی کوئی بٹن نہیں چال رہا ہوتا آپ جسٹ الیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا جیسے ہم آپ کو کہیں کہ یہ اس کا موک یا اس کا موڈل بنا دیں تو آپ کہتے ہیں یہ پین ایسا ہوگا بے شک آپ مٹی کا بنا کے دیتے ہیں اس کو یہ ایسے ہوگا اس کے اوپر ایک کیپ ہوگا اس کو جو آپ کھولیں گے تو اس کے اندر یہ ایسے ایک پین ہوگی جو آپ جب اس کو لکھیں سکتے ہیں تو ہم اس کو ملٹی دیفرنٹ کلرز میں بھی آپ کو دے سکتے ہیں ایسے 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 چینج کرتے ہیں لیکن بیسک تینگ ہے جو آپ پین لائک دیس جو اس کے سائیڈ پر بیک سائیڈ 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 انک فیل کر دیں گے سو یہ آپ کو کونٹینیوز آپ کو پرفارم کرتا دے گا تل کہ اس کی جو ہے نا ہو جائے ٹھیک ہے سو اب وہ کہتا ہے جی ہاں یہ ٹھیک ہے میں اس کو پکڑ دیکھا ایسے ایسے کر دیکھتا لیکن وہ کوشش کرتا ہے اس کو ایسے کی لکھے نہیں کی آپ بھائی جن یہ لکھے گا نہیں مربانی کہ نہیں یہ لکھے گا نہیں یہ اس طرح کا ہو گا جب آپ کو پروف کریں گے تو پھر ہم اس کلر میں آپ کو پروائیڈ کر دیں گے جب تک یہ لکھے گا نہیں پروٹوٹوٹائیپ ٹھیک ہے تو اب اسی طرح ہم سوفٹوئر میں یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو کر کرتے ہیں پروٹوٹائیپ دو ابجیکٹیو از تو انویسٹیگیٹ یوزر ریکوائیڈمنٹ ان پرٹیکلر تاکہ آپ یوزر کے ساتھ سنکرنائز ہو سکیں کہ یوزر کو یہ چیز چاہیے سو ہم اس پرٹیکلر تینک سک پہنچ جائیں تو اب اس کے بعد ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں کہ پرٹیکلر کیا ہے کہ ڈیٹا شوڈ بی پریزنٹیڈ ان وٹ ڈیٹا شوڈ بی ٹھیک ہے سیکنڈ تینگ سب سے بہترین سب سے جو امپورٹن چیز ہے کہ وہ سوٹیبل فارمز جائیں کہ جس کی بیس پہ ہم وہ ڈیٹا کو انپورٹ کراس ہیں اور جو سارے فارمز ہوتے ہیں یہ جب بھی ہم سوفٹ ڈیزائن کرتے ہیں وہ ہی فارمز ہوتے ہیں جو وہ مینول یوز کر رہے تھے انہی کو کنورٹ کرتے ہیں ایز سوفٹ فارمز تاکہ جو یوزر ہمارا وہ کمفورٹیبل فیل کرے ٹھیک ہے سو یہ سارے ہمارے پاس پروٹیپ اب یہ دیکھیں جب یہ پروٹیپ کو آپ کہیں تو آپ کا کیا ہے انیشل انیلیسز کہ اس کو کس طرح کی چیز چاہیے سسٹم کس طرح چاہیے سکرین کس ہے پھر اس کی بیس پہ انیلیسز کی بیس پہ اب آپ کرسپ کر دیتے ٹھیک اور پھر آپ پھر کیا کرتے ہم اسے کنسٹرٹ کرتے کنسٹرٹ کرنے کے بعد ایویویشن کرتے خود بھی کرتے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی کسٹرمر سے بھی کرواتے اگر اس میں یہاں پہ ہمارے پس چینج آتا تھا تو پھر یہ لوپ چلتا رہتا ہے اور یہ لوپ چلنے کے پروٹوٹائپ بناتے ہیں یہ ہمارا ایک سپیسیفک سائیکل ہے اور اس کے اوپر ہم اب ہمارے ہر فیز کا اب یہ والا فیز کیسے کرنا ہے ایس ایس پروسیس ٹھیک ہے اس کا اپنا ایک پروسیس ہے اس والے کو سپیسیفائی کرنے کا اقلادہ پروسیس ہے کنسٹرکٹ کرنے جو ہے نا فینشنگ تک we have a process number of the processes on every stage even then on what ground we are going to evaluate and on what ground we are going back for the specification تو یہاں پہ وہ کیا کرائیٹیریا ہے جس کی بیس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو دوبارہ سے موڈیفائی کرنا ٹھیک کہ وہ کیا ہے اب وہ کیا ہے وہ ہمارا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم اس کو پیچھے چلے جائیں یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سوفٹر ریکوائرمنٹ آپ کی سسٹم ریکوائرمنٹ اور سسٹم ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے ایک ٹینجیبل ڈیلیوریبل ہے اس ٹائم پہ جب آپ کی ریکوائرمنٹ فکس ہو رہی ہوتی ہے اور اسی کی بیس کے اوپر ہمارا پاس کیا بنتا ہے ٹیسٹنگ کے فیس بے ایکسپٹنس ٹیسٹ ریپورٹ یہ ہمارا ٹیسٹنگ کریٹیریا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہمارے پاس آئی تھی کیا ہمارا پروٹوٹ ٹائپ یا ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اکورڈنگ بنا جیسے میں نے آپ کو بلکل سٹارٹ میں کہا تھا کہ آئی ایسو کیا ہے آئی ایسو بیسیکلی کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں وہ اس کی ایک چیک لسٹ بن جاتی ہے اب یہاں پہ چیک لسٹ ہم دیکھیں اس سے پیچھے ہم نے اس کو سپیسیفائی کر دیا اس سپیسیفکیشن سے ہم نے نکالا کہ یہ ایکچو ریکارمنٹ ہے اگر یہ چیز اس طرح کی اس سائز کی اس تکنس کی بنے گی تو اس کو ایکسپٹیبل ہوگی ہمارے پاس ٹیسٹ کریٹریہ ہم نے خود بنایا نا کہ یہ ہے اور میچ کرتے ہیں میچ کریں this is testing testing on the basis of what جب اس نے ریکارمنٹ دی اس کو اور اس کو سامنے رکھا تو ہم نے اس کے بیس کے اوپر ٹیسٹ کرائیٹریہ بنایا ٹھیک ہے نا یہ ٹیسٹ کرائیٹریہ یہ ہم سے اکثر کوششن پوچھا جاتا ہے جب میں کیا ہے acceptance test کہ ہم requirement کے srs کے بیس کے اوپر ٹیسٹ کرائیٹریہ جو quality assurance جو ہے وہ ٹیسٹ کرائیٹریہ اس کے اوپر جنریٹ کرتا ہے تو یہاں پہ جب ہمارے پاس یہ چیز آئی تو یہاں پہ جب ہم بنا رہے تھے تو یہ ہمارے پاس وہ ٹیسٹ نے سپیسیفائی کیا تھا ہم نے اس کو جو چیز کنسٹرکٹ کی یہ اور یہ آپس میں میچ نہیں کر رہے اگر میچ نہیں کریں گے تو پھر یہاں پہ یہ کیا ہے یہ دونوں کی میچ ہے اور یہاں پہ اگر میچ نہیں کر رہا تو یہاں پہ جا دوبارہ یا آپ ڈیزائن اور از ویلیسی ٹیم ٹھیک یہ ایویلیشن پورٹائپ جو میں ابھی آپ سے یہ سارے بولیٹس میں لکھے ہو ہیں اس کے ایڈوانٹیجز پرولیمز اینڈ اپلی کی بیلیٹی سو یہ وہ سارے چیزیں ہیں اس کو آپ ایک دھوار ضرور پڑھئے گا سیکنڈ اب ہمارے پرس یہ سارے موڈل ہیں یہ موڈل ہم نے کب ایمپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں پرولکٹ ٹو پرولکٹ پرولکٹ ٹو پرولکٹ یہ ویری کرتا ہے ہر موڈل جو ہم پڑھتے ہیں یہ پرولکٹ ٹو پرولکٹ ویری کرتا ہے اب آپ اس میں دیکھیں اس میں کیا فرق تھا اس میں ہر فیز ایک کمپلیٹ فیز ہے وہ اس کو آپ نے ایک سرٹن پیوڈ آف ٹائم دینا ہے جب یہ ختم ہوگا تو اس کی آوٹ پٹ اور دوسرے کی انپٹ ہوگی تو اس کی ریکائی ہو جائے گی سپیسی فائی ہو جائے گی سائن ہو جائے گی تو پھر آن ہمارے پاس اس کے بائبل کیا آئے گا ایس آر ایس اس کی بائبل آئے گی جو کہ ہمارے ہمیں اس ڈیزائن کے لیے انپٹ کا کام کرے گی جب یہ انپٹ ہوگا تو پھر اس کا آوٹ پٹ ہمارے پاس سسٹم ڈیزائن کی صورت میں آوٹ پٹ ہوگا تو ہم یہاں پہ ہمارے پاس اس کو کانٹینیوز ہر پاڈکٹ پہ ہر فیز پہ کام کرنا چاہیں اور ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہو اور ٹیم کی زیادتی ہو تو پھر ہم یہ ٹیم کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کو ریویو کیا جتنا پورشن ریویو کیا اس کا رسک انیلیسس کیا اور اس کو پروٹوٹائپ میں کنورٹ کر دیا اس کو پروٹوٹائپ میں کنورٹ کرنے کے بعد ہمیں پہلی سکرین دینی ہے یا دو سکرین دینی ہے پہلا فیز کیا ہوگا دوسرا فیز کیا ہوگا یوزر کی انٹرنس ہوگئی اس کو دیکھا اور اس کے بعد آپ نے دیزائن کیا اس کو سیمیلیٹ کیا اب سیمیلیٹ کیا ہے اور یہاں پہ دو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں نوملی اگر ہم ریسرچ پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا چلے جائیں تو ہمارے پاس دو چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس نوملی جو ہے ہم کہہ کرتے ہیں تین جنرل اگر ہم اس کو ریسرچ پرسپیکٹیو میں دیکھیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سیمیلیشن سیمیلیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی تھرڈ پارٹی سافٹوئر کو یوز کرتے ہوئے ہم آگے ایک اس کا ڈیزائن مرتب کرتے ہیں ایک ڈیزائن کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اور ایسے چلے گا ہم اس چیز میں کسی سیکنڈ سافٹوئر میں بنا کے چلا کے بتاتے ہیں جسے اگر ہم آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پورے سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے تو ہمیں کس کن اور اس کے بعد ہم فائنلی کہاں آکے رکھیں ہم اپنے آپ کو کس طرح سے زیادہ اچھا الیابوریٹ کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا پیرامیٹر کیا تھا کہ ہماری سیکس ریشو ہے وہ آن دی بیس آف وار تھی ابھی تک ہم جہاں تک تھے وارٹر فال تک تو ہمارے پاس تھا کہ ہم بلکل بلیک باکس کی دیویلپمنٹ پہ تھے ہمارے یوزر کو نہیں پتا تھا جب ہمارا فیلیور ریشو بڑھ گیا تو اس کے پر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سوچ کر گئے پروٹوٹائیپ پر جب پروٹوٹائیپ سوچ ہو تو ہم نے اس کو یہ دیکھا کہ ہمارا جس فیلیور ریشو ہے کم ہو گیا کیونکہ ہمارا کلائنٹ ہمارے ساتھ سنکنائز ہو گیا اس کو مزید سکسیسفل بنانے کے لیے ہم نے کہا جی اب وہ کہتا نہیں جی اس کو تھوڑا سا مجھے چلتا ہوا کیسا ہے تو پھر ہم سم ثرڈ بارٹی ٹول اور ہم کم پھر سن سیمیلیشن ٹھیک ہے سیمیلیشن ہم نے اس کو بنا کے دکھائی وہ ایکشل ریالیٹی میں ہوتی ہے لیکن ریال نہیں ہوتی پھر بھی جی سیمپل دکھاتے ٹھیک ہے آپ کو سیمپل دکھاتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پھر پھر بلکل ریالیٹی نہیں تھی لیکن اس میں ریال سینیاریوز نظر آتے چیزیں چلتی نظر آتی ہیں آپ کو ریزلٹس بھی آتے ہیں اور آپ ریزلٹس کو لیتے بھی ہیں لیکن وہ اس میں بھی ایک لیمیٹیشن ہیں پھر آپ کے پاس اس کے ساتھ ایک چیز اور آتی ہے ایمیلیٹر یہ ایمیلیٹر بھی ایک اور چیز ہے یہ ایمیلیٹر کیا ہے یہ سیمیلیٹر سے تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہے لیکن یہ بالکل آپ کو ریال سینیاریو دیتا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی نہیں بلکہ اسی کی ایک چیز فنکشنیلیٹیز یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بھی پیچھے سارا ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے لیکن آپ اس میں اپنی تمام کی تمام چیزیں خود سے جوڑ کے دکھا رہے ہوتے یہ پھر بھی یوز کلائنٹ کی ریکارڈنگ ٹو ریکارمنٹ نہیں ہوتا یہ پھر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پلیٹ فارم ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ہم وہاں پہ چیزوں کو اسی طرح کہ دیکھیں اگر آپ کو چیز چاہیے تھی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی بھی چیز بنتی ہے یہ ہے وہ چیز ٹھیک ہے تو آپ بتاتے کہ یہ اس طرح کی ہے اس میں یہ پانی دیکھیں پانی نظر آ رہا پانی بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو چیز بڑی چاہیے نا جی بڑی بن جائے گی کلائنٹ کا کونفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ چھوٹی بنی ہے اور چل بھی پانی بھی ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اب کیا کرنا ہے اسے تھوڑی سی ویٹس بڑھانی ہے تھوڑا سا لینڈ بڑھانی ہے اور ایک تھرڈ چیز ہے تیسٹ بیڈ ہوتی ہے جو ریسرچ ہے اس میں یہ تینوں انوائرمنٹ ہوتی ہے ٹیسٹ بیڈ میں ہم اریجنلی اس چیز کو ڈیویلپ کرتے ہیں اسی طرح کا on the basis of problem statement which has been described by the client تو ہم اس کو ٹیسٹ بیڈ کے اوپر convert کرتے ہیں اور پھر ٹیسٹ بیڈ کے ساتھ اس کو رن کرتے ہیں اس کو اس حساب سے تو پھر ہم چیزیں ملی کیا چیز نہیں ملی ہمیں وہ جو شروع میں ہم نے دیکھا تھا کیا ہم optimization کرنے میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے کتنا ہم نے کسی سوئے compromise کیا اور کیا ہم نے achieve کیا اور ہم ان تینوں کی base کے اوپر one thing جو ہے وہ through put of the system overall complete throughput system کی کیا ہوگی اب یہ ہمارا ایک نیا ایرہ open کر لیتا ہے جس میں ہمیں پھر نئے آنے والوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ پہلا phase next how you are going to optimize this system پھر وہ اس کے کوئی parameters کم کرتے ہیں کچھ زیادہ کرتے ہیں and they come up with another suggested system new system they come up اور پھر وہ اس سے compare کرتے ہیں پچھلے والے سے اس میں یہ تھا اس نے یہ یہ چیزیں use کی اور اس کے بعد یہ کام کیا تو اس کی سسٹم کی throughput یہ تھی ہم نے اس میں یہ یہ ان چیزوں کو کم کیا اس کو زیادہ کیا ہماری جو optimization ہے وہ اس سے comparatively زیادہ اچھی تو اس طرح ہماری چیزیں آگے سے آگے چلتی جاتی وہ جو آپ کا question تھا کہ on the basis of what ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ small system ہے یا this یہ ہے optimization اگر یہاں paid اس یہ system greater than آپ کا 10 k کا جو line of code تھا وہ اس بندے نے اس کو optimize کر کے اس کو less than five میں لے گیا اس کے مطلب یہ ہے کہ اس نے system کی جو computerization power ہے اس کو minimize کر دیا functionality وہ ہی ہو رہی ہے اور system کی جو performance ہے وہ enhance ہو گئی ہمارا مقصد کیا تھا یہ enhance کرنا ٹھیک ہے اب جب یہ enhance ہوگا ہم نے line of codes کم کی آپ کی computation کم ہو گئی آپ کی جا کی بن گئی آپ کی throughput بڑھ گئی تو ہمارے total research کی continuation ہے on the basis of these parameters ہے تو ادھر ہم ہر phase کے اوپر وہ ہی کام کر رہے ہیں پہلے construct کرتے ہیں پھر اس کو develop کرتے ہیں اس کو pro type بناتے ہیں اس کو analysis کرتے ہیں اس کو risk analysis کرتے ہیں یہ کام کیونکہ continues چل رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اسی طرح spiral کہا جاتا ہے کہ ہر اس کو time کو انہوں نے define کر دیا کہ ایک آپ کا portion analysis کا اس میں دوسرا design کا تیسر implementation کا اور پھر نہیں کر رہا بیٹا depend کر رہا دیکھو یہاں پہ یہ analysis کا phase ہے ہمارے پاس ہم نے کیا کیا پہلے اس میں requirement کو جتنی بھی ہمارے پاس آئی تھی ہم نے اس کو review کیا analyze کیا ہم نے ساری ساری requirement ایک دفعہ نہیں لے اس کو specify نہیں کیا جتنی ہمارے پاس آئیں ہم نے انہی کو review کیا اور اس کے base کے اوپر اتنی review کے base پہ ہم نے ایک concept جو ہے نا اب ہم آگے آئیں گے conceptual phase ہم نے concept draw کیا کہ اسے چاہیے کیا اس کے کہ اس میں کیا ہے یہ total risk analysis ہو رہا ہے کیونکہ اب آپ کے پاس risk analysis کیوں ہو رہا ہے آپ کے پاس complete information نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیئے تھا میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہا تھا آپ نے کچھ اور سمجھا so this is difference لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے آپ نے جتنے portion پہ رسک نائس کیا اس کا آپ نے پروٹائب منایا تاکہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں اور اس میں پھر یہاں آکے implementation میں بھی دیکھیں ہم نے اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا ہم سمیلیشن پر چلے گئے کہ ایک دفعہ ہم اس کو بنا کس ہلکا دکھا دیں کہ یہ چاہ رہے ہیں اگر کہ ٹھیک ہے آن پھر آگے چل پڑ دیں پھر اس کو اس ہی کو فردر انہینس کرتے جائیں گے ہر فیس کو ڈیوائیڈ کر دیا ٹھوڑا ٹائم آپ نے ڈیوائیڈ کر لیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس سوفٹ پروسس میں فکس انڈ بگ آپ کو پتہ بگ کیا ہیں وہ جو ایررز آتے ہیں ٹھیک آپ سارے اس سے واقف ہیں اور پھر ہم ان کو بار بار جو ہے جب کمپائل کرتے ہیں کمپائل کرنے کے بعد ہم اس کو فکس کرتے ہیں فکس جب ہو جاتا سارا تو ہماری آٹپوٹ ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے ہمارا سسٹم بن گیا ہر سٹیپ ہیں ہر سٹیپ میں ہر فیز میں اپنی ایک ٹیسٹ ہے جیسے میں نے بھی کہا ہر فیز کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے مال کیا جاتا ہے ان کو کیا پولمز آئی اور اس کے سابس اس کو ہم فکس کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ جب آپ ہم جب لیول ون پہ ہوتے ہیں جو انیشل لیول ہے اس میں آپ کا رسک فیکٹر کتنا زیادہ ہوتا ہے ٹوٹل رسک فیکٹر ہوتا ہے اور سکسس ٹوری ہم اب یہاں پہ یہی بتا رہے تھے ہم یہی بات کر رہے تھے جو آپ کی یہ آپ کی ڈائیگنل لائن ہے یہ آپ کی شو کر رہی ہے کیپیبلیٹی کو جب ہماری کیپیبلیٹی انہینس ہوتی جاتی ہے تو اس کیپیبلیٹی کے ساتھ رسی پروکلی ہمارا مچورٹی انہینس ہوتی جو مچورٹی انہینس ہوتی کس چیز کی مچورٹی انہینس ہوتی ہمارے اس مچورٹی موڈل کی جس کے اوپر ہم کونفیڈنٹ ہو کے ہم نے کیا ہم نے پروٹو ٹیپ در کیا ہم نے سیمیلیشن در کی ہم نے ایمیلیشن در کی ہم نے کو ٹیسٹ فیز میں گئے ٹرڈ فیز موسیقی